فقرال صاحب کیوں نہیں سمرتن کرتے ہیں اگر کوئی جنوین آدمی کے خلاف بولڈوزر کے کارروائی ہوئی ہو تو بتا دیجی آریشتان شریفاستو کو فقرال صاحب بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں فقرال صاحب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے یہ کارروائی ہوتی ہے کارروائی تو ایک اپ کے تحتی ہوتی ہے آپ نے حریف بھی کو سنا نہیں سنا آپ نے سوال نہیں پوچھا ان سے کیا یہ کانون ہے آپ نے کہا کہ بندے و ماتیاں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جو لوگوں بھی جاننے رہے تو اس کا مصلاب یہی ہو گیا نا کہ سرکار نے آئے پالکہ ہو گئی ہے سرکار نے یہ سائکل یہ ہے کہ یہ گندہ یہ ماتیاں ہے اب میں تو پوچھنے چاہتا ہوں پریاد راج کی گھٹنا میں بار کی جنتہ پارٹی کے ایک منتری کا نام آرہا کسی طریقے سے انہیں نے جو ماتیاں ہے اس کے پریوار سے چندہ لیا بار کی جنتہ پارٹی بتائے کہ ان کے اونس ماملے میں جات سب ہو گی اب سردائی ہوگا دوسری بات اگر آپ کو لگتا ہے اس سے بلے کے کانون آپ راجیت اور جندوز میں کانون درستہ ہم نہیں ستاکت کر رہے ہیں برکوماد کانون سے تو آپ جنا سبہ میں کانون لیا ہے یہ کہہ جیے کہ جس جو مقدمہ درج ہوگا جو اگر اپراد میں شامل ہوگا اس سے درج گرا دیا جائے گا نہیں تو ایکٹ پہلے سے ہے فکرول صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں فکرول صاحب آپ جو ہے درش کو کنفیوز کر رہے ہیں آپ کی راشتی ادکش میں کنفیوز کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتے ہیں تو پہلے سے اگٹ ہے نا پہلے سے اربن پلاننگ اڈیولمپنٹ اگٹ نائنٹی سیمنٹی تھری تو پہلے سے ہے جس کے تحت اگر آپ کا مکان غیر کانونی طریقے سے بنا ہے نقشہ پاس نہیں ہے سرکاری زمین پر بنا ہے غیر کانونی طریقے سے ارجیت پیسے سے بنا ہے تو اس کے دوستی کرل کی کاروائی ہو سکتی ہے یہ کانون تو پہلے سے اور اسی کانون کے تحت اگر کاروائی ہو رہی ہے تو پھر دکت کیا سمجھ باتی پارٹی کو نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں نہیں کندن جی کندن جی نہیں کندن جی آپ یہ آپ پکرون صاحب یہ پوچھئے کہ آخر ایک مافیا کے پریوار جو کہتا ہے اس پہ یہ بھروسہ کیسے کر لیتے ہیں جس کے دنیا بھر کے ویڈیو ان کو مل جائیں گے لوگوں کو دھمکاتے لوگوں کو سوری کے لیے دھمکی دیتے اور ترہ ترہ کے لوگوں کو بھاکراند کرنے کی آکراند کرنے کی ویڈیو مل جائیں گے اس کا پریوار اگر کوئی پریس کرتا ہے اس پہ یہ بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن سرکار اور اتر پردیس کی پولیس اتر پردیس کا پرساسن جو کاروائی کر رہا ہے اس کی خلافت یہ کریں گے اگر آپ کو کئی لگتا ہے یہ تو کام آپ نے کیا یہ کام تو آپ نے کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں فکرون صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں حریشت کی شیوہستف جی میں آتا ہوں شیوہستف جی میں آتا ہوں فکرون صاحب یہ میں آتا ہوں فکرون صاحب مجھے بتائے کہ آپ کے راشتری دیکھو کہ کیوں کہنا پڑا کہ بھائی بلڈوزر کی کاروائی ادھر ہو رہی ہے بعد میں ادھر بھی ہو سکتی ہے آخر اس کا میسیج کیا آئی کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیکھے جب آپ بلڈوزر لے کے آپ کانپور جہاں پہنچ جائیں گے اور ایک ماں بیٹھی زندہ جل جائے گی تو یہ ہماری بپکشی دھیمیداری ہے کہ ہم یہ گھر کانونی کاروائی کا ویروت کرے کیونکہ ہم نہیں کہا کہ کہ ہم خاموش بیٹھے تھے ینتا نے ہمیں بپکشی دھیمیداری دی تھی ہمیں سمیدھان کے لیے ہم نہیں لڑے تھے ہم کانون کے لیے نہیں لڑے تھے اور ایک ایسا دل ایک ایسی پارٹی سبتہ میں تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم کانون کو نہیں مانیں گے ہم نے یہ کہہ کر لیا ہے کہ نیائے پالکہ بھی ہمیں ہیں کار پالکہ بھی ہمیں ہیں اس لئے ہم اس بات کا گھوز کرتے اور کسی کو اچھا لگے یا بھرا لگے ہم اپنے اس پر تک کو نباتے رہیں گے کم سے کم اتحاس پہ اس بات کو ضرور درد کرائیں گے کہ سماج باری پارٹی ایک ایسے سمیتے فکرال صاحب کون سے کارون کا پالن نہیں ہو رہا فکرال صاحب درشوں کو بتائیے انترمدیش کے لوگوں کو بتائیے کہ کون سے کارون کا پالن نہیں ہو رہا یہ بلدوزر کا ایکشن ہم دیکھا رہے ہیں تصویر لگتار دکھا رہے ہیں کون سے کارون کے پالن نہیںLab ایک توال پہنچ رہے ہیں آپ کو ایک باہر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کتہ یہ نہ آپ سامیدان جانتے ہیں آپ ترمیدان جانتے ہیں نہیں 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 آپ ایک سامیدان کے گیاتا ہیں لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا کون سے ایسی کارروائی ہوئی ہے جو کانون کے عطر ہے اور اگر کانون کے عطر کارروائی ہوئی ہے تو کورٹ ہے نا اس دیش میں اس درمد hungry دیش میں بھی کورٹ ہے تو وہاں پر تو لوگ پہ جا سکتے ہیں آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں کیوں نہیں جاتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں میاں پالکا ہے نا ہاں ہے ہاں ہے سرکار میاں پالکا کیوں بنی ہوئی ہے شیوہستف صاحب جواب دیجئے چلے شیوہستف صاحب جواب دیجئے یہ تو میلنے کوٹ کرے گا نا بھارسی جلتہ پارٹی ٹھول کرے گی شیوہستف صاحب جواب دیجئے ہمارے ساتھ سمجھدان کے گیاتا بیٹھے ہیں سمجھدان کے گیاتا ان کے راشتی عدیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھدان اور قانون اجازت نہیں جاتا کسی کا مکان آپ گرہ دیجئے لیکن آپ کی سرکار لگتا ہے آپ کو یہ سمجھدان پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ سرکار قانون کے قانون کے برد کر رہی ہے تو آپ نے اہلے کیوں نہیں جاتے آپ نے اہلے چلے جائیے سرکار کا کام یہ گہر قانونی ہے سرکار عبائد کام کر رہی ہے نیالے کو آپ دروازہ کیوں نہیں کھٹ کٹ آتے سرکار تو وہی کام کر رہی ہے جو میدی سمجھدان ہے لیکن اگر آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں تو آپ نے اہلے کو دروازہ کٹ آئیے نیالے اپنے آپ کے کر دکھیں کہ کیا صحیح کیا کر دکھیں نیالے آپ آروپ آپ لگا رہے ہیں نہیں آروپ آپ لگا رہے ہیں اور نیالے بھی جائیں گے نہیں سوال کھڑے کریں گے سوال کھڑے کریں گے تو یہ اگر آپ کو تکریف ہے اگر آپ کو لگتا کہ سرکار گرے گارتو نہیں کر رہی ہے تو سرکار کا ایکسن کے خلاف آپ یہاں لے بھی جائیں گے سرکار کے لیے لگتے رہیں گے اپنی انتیل پاس تک اس بات کو کہتے رہیں گے یہ غلط ایکسن ہے سویدان کا پالنس پرکار کو کرنا چاہیے جو سرکار سویدان کا ایکسن سے آئے گے لیکن اس کے لیے آپ نے اہلے نہیں جائیں گے کہ وہ آروپ لگائیں گے کہ سرکار کے لیے آروپ لگانے سے مرنے سے کام نہیں چاہے گا اگر آپ کی باتوں میں کوئی تک ہے تو اس کو پرابھالکتہ کے ساتھ کریے